تو پہلے جو ہے نا یہ بی جے بی والنا جگڑا وگڑا کروا گئے کردیا تھا اس میں لوگ آپس میں پٹھ کے تھے اور اب تو اب کوئی بات ہی نہیں کوئی اثر نہیں ہے ہم تو یہ محسوس ہوتا ہی نہیں یہ مسلمان ہیں انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا ہندو ہیں ایک ذاتی ہے کسان ہے تو جو دوہزار تیرہ میں یہاں پہ فسادات ہوئے تھے اس کی کیا کہانی تھی اس کی جو کہانی تھی دیکھئے گا یہاں کی راجنیتی ہے ہندو مسلم کو آپس میں لڑا کر راجنیتی کی جاتی ہے تو جو لوگ شامل ہوئے تھے اس میں فسادات میں مشلم بھی اور ہندو بھی وہ کیوں ہوئے تھے شامل وہ اس وقت لوگ ناس سمجھتے ہیں انہوں نے آپس میں ہندو مسلم کو بڑھا کر کے اپنے بجے پی کے لوگوں کو آگے پڑھا کر تو یہاں پہ مسلم کیسے جی رہا ہے یوپی میں بہت پریشانے کے عالم میں جی رہا ہے بہت پریشان ہے یہ جو بھاشمہ سرکار آئی تھی سب کا ساتھ سب کے وکاس کے لیے آئی تھی لیکن سب کا ویناس کر دیا نا ہندو چھوڑا نا مسلم چھوڑا نا سکھ چھوڑے نا ہیسائی چھوڑے یہ تو سبھی چلے جائیں گے چلو یہ چلے جائیں گے یہ اچھے نہیں ہے تو آئے گا کون جین چودری آئے گا جلہ پنچیت کے چناؤں میں مجھے فمگار شاملی سے جو کنڈیٹ اٹھے تھے ان کو بھی بجے پی نے اگوا کر لیا انہیں بھی بوٹ ڈالنے نہیں دیا آپ نے ریل بیچ دی ساری چیز بھیگ دی ائرپورٹ بھیج دی ہوایجاز بھیج دی یہ پیسہ جا کہاں رہے ہندوستان پوچھتا ہے مہدی جی ہمارا روپاہ دن پر دن گرتا جا رہا ہے جی ڈی پی گرتے جاری ہے ہندو مسلم ایک تا جندہ بار ہندو مسلم ایک تا جندہ بار کسان مورچا جندہ بار رام اور شام شام مطلب بکمان شریع کریشن رام اور شام کی جوڑی ہے جہن تو ٹھیکیت کی یہ ہمارا صحب آگیا ہے کہ ہمیں کڑی یوگ میں رام اور شام کی جوڑی مل رہی ہمیں اس کی قدر کرنی پڑے گی اینجڈ پنجابی نیوستے تو ہڑا سوا گئتا ہے میں گرشم شیر سنگھ اسی مزفر نگر کھڑے ہیں مزفر نگر کسان مہا پنچائت ہو رہی ہے پر ایس تو پہلا مزفر نگر بہت ہور سارے کارنا کر کے جانے ہیں جاندہ رہے ہیں سال دوہزار تیرہ دے ویچ مزفر نگر دے ویچ جڑے کی ہندو مسلم فسادات ہوئے سکے اوش دی وجہ دا مزفر نگر جڑا ہے گا پارت دے سیاسی پرادرشت دے آیا سکا اوش بیڑے اکھل جڑے یادف سکے ملائم سنگھ یادف دے بیٹے سکے انہ دی سرکار چال رہی سی تا بیجے پی دا کافی عمل تکل سکا ایس بیڑے پنجاب یوپی دے ویچ پچھمی اتر پردیش دے ویچ بیجے پی دی سرکار ہے سارے پاسے تے ہندو مسلم فسادات دے نال بیجے پی دا آگاز ہویا سی بیجے پی دی واپسی دا آگاز ہویا سی آج جیتھے گرسان ریلی دے ویچ کیا جا رہا ہے کہ دوزار تیرہ دے ویچ اے لوگ نو پٹکا دیتا گیا سی تے ہونے لوگ سارے جڑے نے او دوار تو ایتھو بیجے پی دی واپسی دا آگاز کر رہے نے تے ہی اتھے ساڑے نال مزفر نگر دے کچھ ہندو مسلم لوگ نے آپ پر انہوں نے گالبات کر دیا کہ وہ سارے پہلے کٹنا کرامنو کتنا دیکھ دیں ہوندے کٹنا کرامنو کتنا دیکھ دیں سر اپنے نام بتائیے نام دھیریز بال تو مزفر نگر سے ہیں نائی باگبت سے جلا آپ کو یہی پڑتا ہے جلا باگبت پڑتا ہے ہمارا مجھے پہلے ہر سے لگا ہوا ہے سٹا ہوا ہے تو جو دوہزار تیرہ میں یہاں فسادات ہوئے تھے اس کے بارے میں آپ کو کیا پتا ہے وہ تو پہلے جو ہے نا بی جے بی والد نے جگڑا وگڑا کروا کے کر دیا تھا اس میں لوگ آپ اس میں پٹھ کے تھے اور اب تو آپ کوئی بات ہی نہیں کوئی اثر نہیں ہے آپ اس میں سب بھائیوں کا پیار ہے پہلے بھی پیار سے رہے تھے آج بھی رہے ہم تو محسوس ہوتا ہی نہیں یہ مسلمان ہیں انہیں یہ محسوس نہیں ہوتا ہے ہندو ہیں ایک ذاتی ہے کسان ہے تو آپ کو آپ مزفرنگر سہی ہو آپ نے بتایا اپنا نام بتائیے کب سے آپ یہاں پہ رہ رہے ہو میرا نام زید ترکی ہے میں پیدائش یہی کہ رہنے والا ہوں اور میں ویلائے سوینڈی پوشٹ پرکازی ڈسٹک مزفرنگر سے ہوں ہم لوگ آج یہاں مہا پنچیت میں آئے ہیں اور دیکھئے کہ اس سرکار نے ایسے حالات پیدا کر دیئے ہیں کہ عام انسان کو سڑکوں پر آنا پڑ گیا ہے اور جب ہمارا ملک ہندوستان آزاد ہوا تھا تو سب سے پہلے یہی مسئلہ سامنے آیا تھا کہ ملک کو بہتر طریقے سے چلانے کے لئے کوئی قانون بنایا جائے اس سمیے ایک سمیتی بنائی گئی تھی جس میں اس میں مائرین حضرات تھے بڑے بڑے حضرات تھے انہی میں ایک مشہور معروف نام ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر کا بھی ہے ڈاکٹر بھیم راو امبیڑ کر کی محنت سے ایک قانون بنا تھا جو ہمارا دیش کا قانون ہے جس کی آج موجودہ حکومت دھجیا اڑا رہی ہے اور پوری عوام کو پریشان کر رکھا ہے آپس میں ہندو مسلم کو لڑا کر راج نیتی کر رہے ہیں ہندوستان کا جو آئین ہے جس کی آپ بات کر رہے ہو اس کو آپ کو یقین ہے پورا ہندوستان کا جو آئین ہے ہم اس کو مانتے ہیں ہمارے اقابر اس کو مانتے آئے ہیں ہمارے اقابر نے ہندوستان کے لئے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں پر چل کر اسی طرح قربانی دینے کے لئے تیار ہیں تو جو دوہزار تیرہ میں یہاں پہ فسادات ہوئے تھے اس کی کیا کہانی تھی اس کی جو کہانی تھی دیکھئے گا یہاں کی راج نیتی ہے ہندو مسلم کو آپس میں لڑا کر راج نیتی کی جاتی ہے حالانکہ یہاں اب حالات درست ہے ہندو مسلم اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ سرکار اس طریقے کی راج نیتی کر رہی ہے اور اب آج آپس میں مل جل کر دیکھے کہ کتنی بڑی مہا پنچائے تھے اس میں چھتیس برادری یہاں شامل ہیں تو لوگ میں واپس ہوں گا آپ یہ یہ بول رہے ہیں کہ ابھی یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بھی مظفر نہ کر کے رہنے والے ہو تو جو دوہزار تیرہ میں یہاں پہ ہوا تھا انہوں نے تو بول دیا کہ راج نیتی ہوئی تھی ٹھیک ہے لڑایا گیا تھا پر لوگ بھی تو شامل ہوئے تھے نا لوگ بھی تو ہم نیتاؤں پہ ازام ڈال کے سب بھی بری ہوتے ہیں وہ ہندو مسلم کو سمجھ نہیں رہے تھے اور یہ جو کرایا ہوا تھا یہ ہندو مسلم کے اوپر ہی کرا رہا تھا تاکہ سرکار ستہ میں آ جائے لیکن اب جا ہندو مسلم گنگا تہذیب کو سمجھ چکا ہے وہ سمجھ گیا ہے کہ ہم کو برباد کیا جا رہا ہے تو آپ کیسے آپ سے بھی بات کریں گے تو یہ بول رہے ہیں کہ دوہزار تیرہ میں جب یہاں پہ دنگا فساد ہوا تو لوگ نہ سمجھ تھے تو آپ کو لگتا ہے یہاں پہ لوگ نہ سمجھ جو تھا یہ بی جے پی کی چال تھی ہمارے یہاں کچھ نیتا ہے جو سنگیت سوم ہے اور یہ سنجیب بالیان ہے انہوں نے اپنے ہندو مسلم کو بڑھا کر کے اپنے بی جے پی کے لوگوں کو آگے بڑھا کیا اور وہ اپنے سب تازل کر لی اب یہ ایسا نہیں ہے اب ہم ہندو مسلم سب ایک ہیں سب ایک ہو کر کے ایک جھنڈے کے نیچے ہم سب آئے ہوئے ہیں سب چھتیس برازے ایک ساتھ ہیں اور اب کی بار ہم بی جے پی کو جھول چٹا کر کے رہیں گے تو آپ یہ بول رہے ہیں کہ سب ایک ہیں آپ کو لگتا ہے کہ سب ایک ہیں کہ کہنے کی بات ہے کہنے کی بات سب ایک ہیں سب ایک ہیں ایک ہیں جی حقیقت میں سب ایک ہیں سب ایک جھٹ ہو کر کام کر رہے ہیں آج کوئی بات نہیں ہے تو جو یوگی کی سرکار ہے تو یوگی کی سرکار تو ہندو توہ کے نام پہ آئی تھی تو وہ ملگی جو مسلم انٹی مسلم ایک ہیٹ ریٹ کھڑا کر کے وہ جیتے ہیں تو یہاں پہ مسلم کیسے جی رہا ہے یوپی میں بہت پریشانی کے عالم میں جی رہا ہے بہت پریشان ہے اس نے سب کو سب کا روزگار بیکار کر دیا کیا پریشانی ہے آپ کو ہر چیز سے پریشان ہے روزگار نہیں ملنا ہے مجدوری سا پریشان ہے اور کسان اپنی کسان پریشان ہے بہت پریشان حال ہیں ایسے کوئی بات نہیں سب کسی سرکار میں ہو رہا ہے کوئی بھی سرکار ہے تو ابھی دو ہزار بائیس میں آپ ان کو چلتا کریں گے چلتا کریں گے تو یہ لوگ بول رہے ہیں کہ دو ہزار آپ کہاں سے ہیں بھائی سب اپنا نام بتائیں یہ جو بھاجبہ سرکار آئی تھی سب کا ساتھ سب کے وکاس کے لیے آئی تھی لیکن سب کا ویناس کر دیا نہ ہندو چھوڑا نہ مسلم چھوڑا نہ سکھ چھوڑے نہ ہیسائی چھوڑے انہوں نے ایک طرح سے سب کو ایک لاتھی سے ہانگنا چاہ رہے ہیں ایسا کتہی ورداشت سے بہا رہا ہے اور سارے مل کر اب ایک جوڑو کر انہیں جواب دیں گے چھے سو کسان صحیح ہو گئے ان کے کان پہ جون تک نیریں گے جو یہ بیچ میں انتر ڈالا ہوا تھا جو ہندو مسلم فسادات کا جو یہ سارا چل رہا تھا آپ کو لگ رہا ہے کہ کسان اندولوں نے اس سارے چیز کی بھرپائی کر دی ہاں کسان اندول نے سب کی بھرپائی کر دی کیونکہ کسان میں نہ ہندو ہے نہ مسلمان ہے سکری نہ ہیسائی کیونکہ کسان ہے اور کسان ہے ایک تحقہ ہی نارا سنیوکت مورچہ کا بھی یہ آوان ہے کہ ہمارا کوئی دھرم نہیں ہے ہمارا کیونکہ کسان اور ہم کسان ہیتکی ہی بات کریں گے تب ہی دیش پر راج کریں گے انہوں نے کیونکہ ہمیں سبھی کو ایک دم مٹی میں ملانے کی کوشش کریں ہر چیز بھیج دی انہوں نے نہ ریل چھوڑی نہ جہاد چھوڑے نہ مٹی چھوڑی انہوں نے پرند کر لیا ہے یہ ایک کتائی بردیس کے باہر ہے اب یہ ان کا بھیمان ایک دم چھوڑ ہوئے گا یہ جنتہ نے اپنے من میں ٹھان لی ہے تو آپ یہ بتائیے کہ ابھی ان کا کوئی جیسے آپ کا اندولن چل رہا ہے ابھی نو مہینے ہو گئے ہیں تو یہاں یوپی میں یوگی کی سرکار ہے بی جی پی کی سرکار ہے بی جی پی کے خلاف اندولن ہے تو جو لوگ اندولن میں شامل ہو رہے ہیں اندولن میں شامل نہ ہو اس کے لیے کوئی رکاوٹیں کسی قسم کی ڈالی جارہی ہیں یوپی سرکار کی طرف سے ہاں رکاوٹیں ہر جنگ ڈالی جارہی ہیں مدر سارتیں چیک پوشٹ کی طرف سے نجیو آس رہیں ہر جنگ روکنا کی انہوں نے کہا کہ آپ مت نہ جاؤ لیکن ہر طرح کی ان کے جتنے بھی شڑینت ہیں یہ بھی فل ہوتے جا رہے ہیں کسان ایک تکے سامنے سب جھکیں گے اور انہیں ہم اس سے میں دھول چٹا کے رہیں گے تو یہ بولنے کے دھول چٹا کے رہیں گے دو ہزار بائیس میں آپ کیا سمجھتے ہو کہ کیا سین ہونے والا ہے راج نیتی کا دیکھئے گا دو ہزار بائیس انشاءاللہ اس چیز کو دکھائے گا کہ سرکار سکتہ میں نہیں رہے گی اور یہاں سے ہم کوئی سرکار کو ہٹانا ہے اب ہندوستان کا ہندو اور مسلمان سب ہی اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ سرکار وکاس نہیں ویناس کرنے آئی ہے اور دو ہزار بائیس میں انساءاللہ ہم یہاں سرکار بدلیں گے اب سب کسان بھی اس بات کو سمجھ گئے ہیں اور اتنی بڑی پینچائت آج ہندو مسلم ملکت چھتیس برادری یہاں کر رہی ہے یہ اس چیز کا پرتیک ہے کہ یہاں سرکار دو ہزار بائیس میں bigspp نہیں آئے گی یہ بول رہے ہیں کہ سرکار بدلے گی تو یہ تو چلے جائیں گے نہیں آپ بتائیے یہ تو سب ہی چلے جائیں گے چلو یہ چلے جائیں گے یہ اچھے نہیں ہیں تو آئے گا کون نہیں جہن چودری آئے گا چودری چران سنگھ کے پوٹر ہے جہن چودری جہن چودری رہیں گے کسانوں کے مسئل آئے ہیں کسانوں کی بات سنتے ہیں گریب جنتہ کی بات سنتے ہیں دو 보여드�ہ 1913 میں ہے بجے پی کے اچھے ساتھ میں تھے اب یہ بجے پی کو بھی یہ بھی سمند چکے ہیں کہ بجے پی کیا ہے کیا نہیں ہے بجے پی جو گنڈا شرکار ہے سوالی کو سمرتھن کہاں سے مل رہا ہے پھر بجے پی کو آپ تو بول رہے آپ سبھی لوگ بجے پی کے خلاب بول رہے تو سمرتھن کہاں سے مل رہا ہے بیم مسین جو بیم مسین کا خوٹا لے کر رہے ہیں بیم پہ بھی ہمیں پرتیبند لگانا پڑے گا خسانوں کو جو آواز اٹھانے ہیں بیم کی پہلے ہے بنگال میں ٹوٹل تھے انہیے ٹی ایم سی کے پکشمیتے سب لیکن ہمیں ہر طرح چوکس رہنا پڑے گا کہ کوئی سی بھی چال چل سکتی ہے کیونکہ یہ اتنی نکمی سرکار ہو گئی ہے کہ یہ کوئی سا بھی شریند رجھ سکتی ہے حالی میں جلا پنچات کے چناؤں تھے جلا پنچات کے چناؤں میں مجھے فمگار شاملی سے جو کنڈیٹ اٹھے تھے ان کو بھی بیجے پی نے اگوا کر لیا انہیں بھی بہت ڈالنے نہیں دیا اور ہمارے باگ پچ جلے میں جو ہمارے باگ پچ جلے میں پنچات ہے اس کو تو وہ رازتتان میں تھی اس کے دوسری اورتھ کو لے جا کر کے اس کا پردے نکل والی آپ نے جا کر کے اس کا پردے نکل والی آپ نے چھکیے یہ جو ہے ہم پرچہ اٹھانا چا رہے تاکہ بیجے پی کا کنڈیٹ وہاں سے رہا ہوا ہے جا اس کے بعد بھی اس کے بعد بھی جب جب جلے بولٹ ڈلنے کے بعد بھی تب تک تین بجے تک بیجے پی سرکار یہ چاہتی ہمارے مسلم بھائی سبھی وہاں پر چڑھ گے گھرنے کے بعد تب جو ہے انہوں نے بیجے پی کا جو ہے یہ گوشت کیا تھا اور نہیں بیجے پی کا گوشت کرتے ہندو کو مسلمان کو بچانے کے پورے دیش کو بچانے کے لڑائی ہے یہ انہوں نے جو پورا دیش بیگ دیا یہ اندوستان ان سے پوچھتا ہے کہ یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے آپ نے ریل بیج دی ساری چیز بیگ دی ائرپورٹ بیج دی یہ پیسہ جا کہاں رہا ہے اندوستان پوچھتا ہے موڈی جی ہمارا روپے دن پر دن گرتا جا رہا ہے جی ڈی پی گرتی جا رہی ہے اس روپے کو دے کہاں رہے ہیں آپ ساٹھ سال کا حساب کانگرس سے مانگتے تھے یہ اندوستان آپ سا ساتھ سال کا حساب مانگتا ہے یہ دیش آپ سا ساتھ سال کا حساب مانگتا ہے یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے آپ کا کیا کہاں ان کے جو چھوڑے پندرہ مٹر ہیں کہاں انہی کے ہاتھوں میں اندوستان کو دینا چاہ رہے ہیں جو چودری چرنن سنگھ نے جمیدارہ ختم کر کے کسان بنائے تھے یہ موڈی سرکار کسان ختم کر کے جمیدارہ کو بنانا چاہ رہی ہے اور یہ نہیں چلنے دے گا یہ اندوستان کھڑا ہو گیا جسم یونین صلیق موڑچا آپ بولیے میں بولوں گا کہ ہندو مسلم اگتا آپ لے جندا بہت ٹھیک ہے ہندو مسلم ایکتا ہندو مسلم ایکتا جمہراہ کسان موڑچا جندا بہت بہتی تیاری تھانہ شہی نہیں چلے گی نہیں چلے گی تیاری تھانہ شہی نہیں چلے گی تو آپ بول رہے ہو کہ دو ہزار بائس میں ابھی ان کی بتائی گی ہوگی ہاں جی ہوئی گی بیدائی لیکن ہر آدمی چھوٹے سے بچے سے لگا کے جوان تک اور بڑھے سے لگا کے بجرد پر تک سب سمجھ گئے ہیں کہ یہ سرکار ماتر پونجی پدیوں کی ہے کسانوں کے ہیت کی نہیں ہے یہ جو آپ کسانوں کا محکم دیکھ رہے ہو یہاں پر یہ دھرمیہ گئے اگر ہمیں اس میں اپنے پرانوں کی بیعہ ہوتی دینی پڑے تو ہم پیچھے نہیں ہٹنے کے جس پرکار ایک سچا سا دک اپنا سریر تیاغنے کے بعد کروڑو سوریہ کے پرکاس کو بھیجتا ہوا کروڑو سوریہ کے پرکاس کو بھیجتا ہوا سیدھا موکس دھام کو جاتا ہے اسی پرکار اگر ہم اپنے پرانوں کی بیعہ ہوتی دیں گے تو ہمیں سیدھا موکس ملے گا جرمانیوں کے رستے پر چلو گے آپ اگر قربانی دینی پڑی گی تو دیں گے ہم تو مغلوں کے ساسم سے ان سے پہلے بھی قربانی دیتے آئے ہمارا تو اتیاث رہا ہے جیسے رام اور شام شام مطلب بھگوان شری کرشن رام اور شام کی جوڑی ہے جہن تو ٹکیت کی تریتہ یوگ میں بھگوان شری رام ہوئے اور دعا پر یوگ میں بھگوان شری کرشن ہوئے یہ ہمارا صحب حقیہ ہے ہمیں کڑی یوگ میں رام اور شام کی جوڑی مل رہی ہمیں اس کی قدر کرنی پڑے گی اور سنگٹی تو ہوگے اس اینکاری سرکار کا نام و نیسان مٹا دیں گے جہن جہاں بھگوان شری کرشن سو اے لوگ کہندے نہیں کہ ایتھے جڑا اے جڑی جیاند چودری نے جڑے کے جڑے کے کسان نیتا نیتھوں دے جیاند چودری ترکیشٹ کیا دی جڑی جوڑی ہے اور رام تے شام دی جوڑی ہے رام شری کرشن رام تے شری کرشن دی اگل کر رہے ہیں تو اے سارے پاو نے جو مظفر نہ کر دے پہلا ہویا سکا تے ہونے سمجھ دینے کی ہندو موسلم میں جڑا بخریم ہے وہ مک چکے ہیں تے جڑے سارے لوگ نے وہ کسان دے ہتتاں دی رکھوالی لیں مزدور دے ہتتاں دی رکھوالی لیں کٹھے ہو چکے ہیں تانوا موسیقی